گجرات مادل اور نجروں کا دھوکھا ہو جیسا آپ دیکھیں چوراہے پہ بلیوں پہ بازاروں میں میلے میں ہاتھ کی صفائی دکھانے والے زادوگر ملتے ہیں جو آنکھوں میں دھول ہوتے ہیں بھارہ سرکار نبی ہوئی ہے موڈی سرکار جب دوہجاز چودہ میں آئی تھی تو سلنڈر کا دام تھا تین سو سے چار سو پر جس میں اس سمائے آج کی مندی پرست کے سبی سدس پرزیشن کر رہے تھے اور اسے اساہ نہیں ہی بتا رہے تھے ساڑھے نو سال میں جو تین سو پر اوپر تھا وہ گیارہ سو پر اوپر چلا گیا اب سرکار نے اس میں دو سو روپے سبسیڈی دی دھیان رکھے گا سبسیڈی دی یعنی جب چاہے سبسیڈی ہٹاؤ اور پھر اسے گیارہ سو پر پہنچاؤ اب کتنے پر آئے گا نو سو روپے جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں وہ جوالہ اور لوگ کی الگ بات تو یعنی نو سو کر گئے یہ ایسا کر رہے ہیں جیسے بہنوں کو بڑا اوپکار کر رہے ہیں ارے کانگریس کے جوانے میں تین سو روپے والے سے ابھی بھی یہ چھ سو روپے جیدہ ہے تو آپ بہنوں کو اوپکار کر رہے ہیں کی بہنوں پر اتیچار کر رہے ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہوگی دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ وائدہ کیا تھا آپ کا دو ہزار چودہ میں چناؤں میں کہ ہم اسے سو روپے پر لائیں گے یعنی اس کے مقابلے نو سو گناہ جیدہ دام کے بعد تو آپ لوٹ رہے ہیں دیش کو اور لوٹوا رہے ہیں دیش کو آپ کی ہمت نہیں پڑی جو بات میں نے کہی تھی کہ یہ سبسیڈائز کریں گے دام گھٹائیں گے کہ چار سو روپے گھٹا ہے تو آپ دو بڑے پونجی پتیوں پر چوٹ نہیں پہنچیں گے آج کی تاریخ میں بھی جو سو روپے سلنڈر کا پیادہ تھا اس کا نو گناہ زیادہ آپ اصولی کر رہے ہیں تو جب تک آپ اسے سو روپے پر نہیں لاتے یا کم سے کم کانگریس والے تین سو روپے پر تو لیاؤ تب تک آپ دو اور آپ کے دو لوٹ رہے ہیں اس دیش کو میں نندہ کرتا ہوں اور اس ہاتھ کی صفائی کی جو ایک ساجس ہے جو گجرات مادل اس کی خاص طور سے میں آلو چنر پڑتا ہوں